اس کے دو تین فائدہ ٹھیک ہے اس کی وجہ سے جانورہ جوڑ کے لیے بھی ریڈی ہو سکتے ہیں مرگیاں جلدی انڈے بھی دے سکتے ہیں جوڑ بھی اچھے سے لگ سکتے ہیں مرگے جلدی سے کراس بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے چوزے سردی سے بچ سکتے ہیں السلام علیکم جی کیا آج چالہ امید ہے کہ آپ سب خرگیریسے ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ آپ کا بھائی بھی ٹھیک ہے مزے میں ہے خوش ہے آج کے لیے آپ کے لیے ایک نیو ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہے آپ سب نے تھامنل میں دیکھا ہوگا کہ ہماری ویڈیو کس کے رلیٹڈ ہے آپ سب کو پتا ہے کہ بھائی صاحب موسم چینج ہو رہا ہے جانوروں کو بہت ساری بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے کسی کو سردی لگ رہی ہے کسی کو سردی کی وجہ سے بخار ہو رہا ہے کسی کو سردی کی وجہ سے نزلہ لگ رہا ہے آنکھوں سے پانی جا رہا ہے ناک سے پانی جا رہا ہے تو ہمارے جانور بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں تو آپ کے بھائی نے سوچا ہے کہ کیوں نہ بھائی صاحب آج ہم ایک اور نیو ویڈیو بنائیں جو کہ ہم اپنے جانوروں کے لیے خوراک استعمال کرتے ہیں میں وہ خوراک آپ لوگوں سے شیئر کر سکوں تو جلدی سے اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو کرنے سبسکرائب ویڈیو کو کردے لائک اور ایک کردے پیارا سا کومنٹ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو تو ٹائمز آیا کہ اب غیر ہم ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ آپ کو یہ خوراک ریڈی کرنے کے لیے بھائی صاحب چاہیے تین چیزوں کی ضرورت ان چیزوں میں کون کون سی چیز ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے باجرہ دابڑا پر کے باجرہ لے لیا اس کو دو دو لیا اس کے بعد آپ کو چاہیے بھائی صاحب انڈے ٹھیک ہے جو کہ ہاف درجن ہے میرے پاس اس کے بعد آپ کو چاہیے گڑ انڈے میرے پاس پانچ کلو باجرہ ہے ٹھیک ہے کرنا یہ ہے کہ انڈو کو ایک ایک کر کے توڑ کے باجرے میں مکس کر لینا ہے تو جلدی سے مکس کرتے ہیں اور آپ کو خوراک ریڈی کر کے بتا دیتی ہیں بچ صاحب آپ لوگ نے ایک کے کر کے انڈو کو توڑ لینا ہے بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن واؤ اس کے بعد بھائی صاحب ہم نے گڑ کو ٹھیک ہے پیس کے چھوٹا چھوٹا کر کے تو اس میں ڈال دینا ہے ایسی اس کے بعد بھائی صاحب یہ جو بچے ہیں نا اس کے سلکے یہ والے ان کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے توڑ پانکے اس میں مکس کر دینا ہے ایسی چھوٹا چھوٹا کر کے اس میں مکس کر دینا ہے اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اتنی دیر تک حل کرنا ہے کہ بھائی صاحب یہ ہر چیز اس میں اچھے طریقے سے حل ہو جائے ٹھیک ہے جی یہ بھائی صاحب ہمارا پیسٹ ریڈی ہو چکا ہے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھائی صاحب اب باری ہے اس کو سکھانے کی اس کو سکھانے کے لیے ہم ٹیبل پر کپڑا ڈال کے ٹھیک ہے ریشمی کا یہ ٹیبل اس لیے میں نے ڈالا کیونکہ اس کے نیچے سے لائنے ہیں اس کے نیچے سے بھی ہوا لگے گی اور یہ جلدی سوک جائے گا اب اس کو اس کے اوپر پھولی مار دیتے ہیں بسم اللہ برکت ابھی بھائی صاحب اس کے سوکنے کا کر رہے ہیں ہم انتظار ٹائم اس کو کافی زیادہ لگے گا تو انتظار تو ہمیں کرنا پڑے گا تو جلدی سے اس کے سوکنے کا ہم لوگ کرتے ہیں جی ویٹ سب باجرہ ہمارا ٹھیک ہے الحمدللہ سے ریڈی ہو چکے تھوڑا تھوڑا بس گیلہ ہے باقی خوشک ہو چکے ابھی یہ جتنا بھی خوشک ہوگا ابھی ہوگا بالٹی میں جلدی سے اس کو ڈال دیتے ہیں بسم صاحب ساف بالٹی ہے جلدی سے اس کو بالٹی میں ڈالتے ہیں یہ بھائی صاحب ہم نے ڈال دیا ہے بالٹی میں ہماری دس کلو کی بالٹی بھر چکی ہے ٹھیک ہے اور ہماری خوراک ریڈی ہو چکی ہے ابھی بھائی صاحب اس کو ہم رکھیں گے کمرے میں جب بھی خوراک ڈالنے ہوگی یہاں سے نکالا کریں گے اور چوزوں کو ڈال دیا کریں گے آپ لوگ بھی جلدی سے یہ والا نقصہ لگا لو اور اپنے جانوروں کو سردی سے بچا لو اس کے دو تین فائد ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے جانور جوڑ کے لیے بھی ریڈی ہو سکتے ہیں مرگیاں جلدی انڈے بھی دے سکتے ہیں جوڑ بھی اچھے سے لگ سکتے ہیں مرگیں جلدی سے کراس بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے چوزیں سردی سے بچ سکتے ہیں اسی طرح کی انفرمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے بھائی کے چینل کو کر لو سبسکرائب ویڈیو کو کر دو لائک اور پیارا سا کر دو اگر یہ نقصہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو انشاءاللہ پھر مل ایک اور نیو ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ بائی بائی